گوری میری بات تو یاد ہے نا ہاں ہاں میں نے سب بتا دیا ہے تم چنتہ نہ کرو میں تمہیں پورا ایک لاکھ ہی لے کر دوں گی جب اس چڑھیا کے دروازے پر بارات ہوگی تو وہ ہمارا ہر کہنا مانے گی اب میں جاتی ہوں اور تم کل اپنے بیٹے کو لے کر گڑھیا کو بھی ہانے آ جانا گوری کبھی چلی جاتی ہے گڑھیا کے پاپا کل گڑھیا کی بارات آ رہی ہے جب گڑھیا بہا کر چلی جائے گی تو ہم آپ کا اچھے سے علاج کروائیں گے مگر میرے علاج کے لیے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے میں نے گھر کے خرچ سے بچا بچا کر اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں کہ آپ کا علاج ہو سکے ان کی بیٹی گڑھیا بھی ندی سے آ جاتی ہے ممہ آپ کو میری شادی کی اتنی بھی کیا جلدی ہے بیٹی آپ کے پاپا بیمار ہیں اور جب بیٹیاں جوان ہو جائیں ماں باپ کو ان کی شادی کی چندہ ہوتی ہی ہے میری بیٹی میری گڑھیا آپ ہماری چندہ نہ کریں پھر دوسرے دن گوری قوی چڑھیا کے گھر آ جاتی ہے چڑھیا لڑکے والے آ رہے ہیں گڑھیا کو بھیانے تیاری کر لی ہے نا ہاں ہاں سب تیاری مکمل ہے بارات بھی آ جاتی ہے لڑکے چڑھیے کی ماں گوری قوی کو ایک طرف لے جاتی ہے پہلے مجھے ایک لاکھ لے کر دو پھر ہی شادی ہوگی میں اب ہی بات کرتی ہوں پھر گوری قوی گڑھیا کی ماں سے کہتی ہے بہن یہاں ایک طرف آ کر میری بات تو سنو جی گوری کیا بات ہے لڑکے والے دہیج میں ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تم جلدی سے ایک لاکھ روپے دے دو تاکہ گڑھیا کی شادی ہو سکے یہ سن کر تو ممہ جڑھیا کی سانسیں ہی رک جاتی ہیں ایک لاکھ یہ تو بہت جادہ ہے میں نے بتایا تھا آپ کو بھول گیا جلدی سے پیسے دے دو ورنہ بارات واپس چلی جائے گی ایسا نہ کہیں گوری بہن سارے جنگل میں میری رسوائی ہو جائے گی پیرپیا کریں تھوڑے پیسے کم کریں سنو بہن میرے بیٹے کے لیے ایک سے بھڑ کر ایک رشتہ تھا یہ تو گوری نے مجھے ایک لاکھ کا لالش دیا تو میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرنے کے لیے مان گئی پھر ممہ چڑھیا جو پیسے اس نے اپنے پتی کے علاج کے لیے جمع کیے تھے وہ انہیں دے دیتی ہے پھر گوری کا بھی ہا ہو جاتا ہے اور گوری اپنے گھر چلی جاتی ہے میں نے سب سن لیا تھا تم چنتا نہ کرو رانو میرا علاج نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں بس ہماری بیٹی اپنے پتی کے ساتھ خوش رہے اگر گوری نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس لالچی پریوار میں نہ کرتی ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں اور پاپا چڑھیا کی طبیعت ایک دن زیادہ ہی بگڑ جاتی ہے اور پاپا چڑھیا مر جاتا ہے ممہ چڑھیا بہت روتی ہے مگر کوئی بھی اس کے آنسو پونجنے والا نہ تھا بہو اگر گھر کی صفائی کر لی ہے تو میرے لیے چائے بنا کر لاؤ لو ماں جی میں نے آپ کے لیے چائے پہلے ہی بنا لی تھی گڑھیا کی ساس چائے کا ایک گھونڈ پی لیتی ہے چھی چھی یہ بھی کوئی چائے ہے اپنی ماں سے سب سیکھ کر شادی کرنی تھی ہالے نے تو میرے بیٹے کو میں بتاؤں گی اسے کہ تم نے جان بوجھ کر مجھے بے سواد چائے بنا کر دی ہے گڑھیا کا پتی ایک بہت آوارہ اور شرابی پکشی تھا وہ سارا سارا دن اولووں کے پاس بیٹھا دارو پیتا رہتا اور جب شام ہو جاتی تو نشے میں جھولتا ہوا گھر آ جاتا وہ دوسرے کمرے میں جا کر لیتی ہوئی ہے میں نے سارے کام کیے گھر کی صفائی کی اور برطن بھی دھوئے مگر اس نے میرے ساتھ کوئی کام نہیں کروایا اس بے شرم کو میں آج سیدھی کرتا ہوں ماں پھر گڑھیا کا پتی ایک بیلٹ لے کر گڑھیا کو مارنے لگتا ہے چھوڑ دیں بھگوان کے لیے اتنا ہتھیاچہ نہ کریں میرا دوش کیا ہے یہی کہ میں اپنے ماتا پیتا کی عزت کے لیے یہ گھر چھوڑ کر نہیں گئی بہت جبان چلتی ہے نا تمہاری کار دوں گا میں تمہاری جبان گڑھیا سب سہ لیتی وہ سارے ہتھیاچار سہ لیتی مگر اپنی ماں سے کچھ نہ کہتی پھر ایک دن گڑھیا اپنی ممہ سے ملنے جاتی ہے ممہ پاپا کہاں ہے گڑھیا کی ممہ رونے لگ جاتی ہے آپ کے پاپا آپ کے پاپا ہمیں چھوڑ کر چلے گے بیٹی ممہ میرے پاپا مر گے اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں میں گئی تھی بتانے بیٹی مگر تمہاری ساس نے مجھے گھر کے پاہر سے واپس بھیج دیا گڑھیا بیٹی وہ تمہارے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں میں بہت خوش ہوں ممہ آپ میری چنتہ نہ کریں حالات جیسے بھی ہوں میں اپنی ممہ کی عزت کو داغ نہیں لگاؤں گی پھر وہ ماں بیٹی بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی ہیں ایک دن گڑھیا کا پتی کچھ زیادہ ہی پی کر گھر آتا ہے وہ گھر آتے ہی گر جاتا ہے میں آپ کا صبح سے انتظار کر رہی تھی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں میں انڈے کی ماں بننے والی ہوں تو تو میں کیا کروں دفع ہو جاؤ یہاں سے سن لو بہو اگر بیٹی نکلی انڈے سے تو اسے اسی سمیں اپنی ماں کے پاس چھوڑ آنا ہمیں تو پہلے انڈے سے پوتا ہی چاہیے ساسو ماں آپے تو ایک بیٹھی ہی ہے پھر آپ کو بیٹھیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے چپ کر جاؤ ورنہ ابھی اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ تمہیں دو چار لگا دے صبح ہو جاتی ہے گڑھیا کی ساس اپنے بیٹے کو جگاتی ہے اٹھو اٹھو بیٹا تھوڑی کم پی لیا کرو میرے بہادر بیٹے اٹھو مگر اس کا بیٹا بول نہیں رہا تھا کیونکہ وہ زیادہ نشا کر لینے کے قارن مر گیا تھا مار دیا اس منحوس نے میرے بیٹے کو مار دیا کھا گئی میرے بیٹے کو گڑھیا بھی ندی سے پانی لے کر گھر آ جاتی ہے ساسو ماں کیا ہوا میرے پتی کو کیا ہوا ہے تم نے مار دیا میرے بیٹے کو روج روج نشے کے تانے دے دے کر تم نے مار دیا میرے بیٹے کو ابھی تین دن ہی گجرے تھے کہ گڑھیا کی ساس آدھی رات کو گڑھیا کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گڑھیا بہت روتی ہے بہت وندی کرتی ہے مگر اس کی ساس دروازہ بند کر لیتی ہے ساری رات گڑھیا تھنڈ میں پیڑ پر بیٹھ کر گجارتی ہے وہ بہت دکھی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے وہ اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی مگر ماں تو ماں ہوتی ہے اس کے دل پر بھی رات سے بہت بوش تھا وہ گڑھیا کو دیکھنے آتی ہے گڑھیا بیٹی آپ یہاں پیڑ پر کیوں بیٹھی ہیں گڑھیا اپنی ماما کے گلے لگ کر جوروں سے رونے لگ جاتی ہے ماما میں نے آپ سے سب چھپایا آپ کو کچھ نہیں بتایا ماما وہ دارو پی کر مجھے ہر روچ مارتے تھے اور میری ساس نے مجھے آج گھر سے نکال دیا ہے چھپ چھپ کر جا میری بیٹی بہت دکھ سہلی ہے ہم نے اب ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو خوشیاں دیں گی پھر ماما چڑھیا گڑھیا کو ساتھ لے جاتی ہے اور وہ دونوں پھر سے ایک نئے جیون کی شروعات کرتی ہیں گڑھیا سب پرانی یادیں بھول جاتی ہے پیارے دوستو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے اچھے سے جانچ کر لیں کیونکہ جو رشتے شروع میں ہی کمزور ہوں وہ جیادہ دیر تک کسی بھی سہارے سے نہیں جل سکتے آپ کا دھنیوہ گوری کووی اپنی سہلی کے ساتھ جنگل میں جا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے ایک بورڈ پر جاتی ہے سہلی اس بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے پیجن لائف انشورنس کمپنی لکھا ہوا ہے اس بورڈ پر لائف انشورنس یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا پھر گوری اور اس کی سہلی وہاں جاتی ہیں کبوتر جی یہ کیا چیز ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے لائف انشورنس کسے کہتے ہیں میں اس جنگل میں لائف انشورنس کمپنی چلاتا ہوں میں پخشیوں کی انشورنس کرتا ہوں اور پھر اگر کوئی پخشی مر جائے یا پھر اس کا کسی پیر سے ٹکڑ کر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں اسے پورے پیسے دیتا ہوں یہ تو بڑے کام کی چیز ہے لائف انشورنس کبوتر جی جو مر گیا اسے تم کیسے پیسے دے سکتے ہو ایک مرے ہوئے پخشی کے پیسے کس کام کے جو مر جائے تو اس کے پریوار کو پیسے ملتے ہیں اب سمجھ میں آئی بات چل سہلی اب چلیں گوری اور اس کی سہلی وہاں سے چلی جاتی ہیں رات گوری اپنے گھر میں لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی اگر کوئی پخشی مر جائے تو پیسے اس کے پریوار کو ملیں گے اس کا مطلب پیسے کمانا تو بہت آسان ہے پھر مسکراتے ہوئے گوری کوئی سو جاتی ہے دوسرے دن گوری کوئی اپنے جنگل میں ایک بیمار اور بڑھے کوئے کے پاس جاتی ہے بلہ جی آپ اکیلے ہی کیوں ہیں آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے مجھے بیمار کوئے سے کون شادی کرے گا میں شادی کروں گی اور کون کرے گا میں سیوہ کروں گی آپ کی میں یہ نیکی کا کام کرنا چاہتی ہوں پھر گوری کوئی اس بڑھے اور بیمار کوئے سے شادی کر لیتی ہے پتی جی چلیں مجھے آپ کو آج کہیں لے کر جانا ہے مگر کہاں پتنی جی آپ میرے ساتھ چلیں پھر گوری اپنے پتی کو ساتھ لے کر پیجن انشورنس کمپنی کی طرف اڑتی ہے کبوتر جی یہ میرے پتی ہے یہ رہے پیپر ہماری شادی کے ہم تو کیا آپ یہاں انشورنس کروانے آئی ہیں ہاں میں اپنے پتی کی انشورنس کروانا چاہتی ہوں گوری جی یہ انشورنس کیا ہے آپ چھوڑیں اس بات کو پھر گوری اپنے پتی کی انشورنس کروانے دی ہے سالانہ ایک ہزار دیں گے آپ اور میں نے آپ کے پتی کی دس ہزار کی انشورنس کر دی ہے پھر گوری اور اس کا پتی وہاں سے چلے جاتے ہیں ابھی تین دن ہی گجرے تھے کہ ایک رات تھنڈ لگنے سے گوری کا پتی وہ بیمار کووہ تھنڈ لگنے سے مر جاتا ہے مر گیا مر گیا بڑھا پتی مر گیا اب ملیں گے مجھے انشورنس کے پیسے ہی 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 دوسرے دن گوری کووی کبوتر کے پاس جاتی ہے مر گیا میرا پتی مر گیا کبوتر جی اب مجھے جلدی سے میرے پتی کی انشورنس کے پیسے دے دو پہلے مجھے جانچ پرتال کرنا ہوگی پھر ہی آپ کو پیسے ملیں گے کبوتر جاتا ہے اور جنگل سے جانچ پرتال کرتا ہے وہ مینا سے پوچھتا ہے ہاں کبوتر جی اس کووی کا پتی سچ میں مر گیا ہے ایسے کبوتر گوری کووی کو اس کے پتی کی انشورنس کے دس ہزار روپے دے دیتا ہے پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے اسے تو وشواسی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سارے پیسے اس کے ہیں سہیلی سہیلی یہ دیکھو میں نے اپنے پہلے پتی کی انشورنس کے پیسے لے لیے ہیں اس کا مطلب وہ کمپنی سچ میں کام کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے اب کسی ایسے کووے کی خوج کرو جو بڑا بھی ہو اور بیمار بھی ایسا ایک کووہ میں نے کل ندی پر بیٹھا ہوا دیکھا تھا تو پھر کل جائیں گے ہم ندی پر ایسے دوسرے ہی دن گوری اپنی سہیلی کے ساتھ ندی پر جاتی ہے وہاں ایک کووہ بیٹھا ہوا تھا جو بہت دکھی تھا سہیلی کیا یہی ہے وہ کووہ؟ ہاں یہ کووہ وہی ہے جو بیمار ہے گوری اس کووے کے پاس جاتی ہے آپ اتنے دکھی کیوں ہے کووے جی؟ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ میں کچھ دنوں بعد مر جاؤں گا مرنا تو سب ہی کو ہے سندر کووے جتنے دن جندہ رہو وہ دن تو خوشیوں سے گجار لو یہ سن کر کووہ گوری کی طرف غور سے دیکھتا ہے کیا تم مجھ سے شادی کروگے؟ میں خیال رکھوں گی تمہارا جتنے دن بھی آپ جندہ ہو میں آپ کو خوش رکھوں گی یہ سن کر وہ کووہ بہت خوش ہو جاتا ہے وہ اچھلتا ہے اور گر جاتا ہے رکے رکے میں اٹھاتی ہوں آپ کو میرا اپنا گھر بھی ہے چلو پھر ہم شادی کر لیتے ہیں گوری اس کووے سے شادی کر لیتی ہے اور اسے ساتھ لے کر کبوتر کی پیجن انشورنس کمپنی کی طرف جاتی ہے کبوتر جی یہ میرا دوسرا پتی ہے میں اس کی انشورنس کروانے آئی ہوں نہیں نہیں میں اسے بیمار پکشوں کی انشورنس نہیں کرتا کبوتر جی میرا پتی اچھا بہلا ہے میں ٹھیک ہوں میں اب پہلے سے بہتر ہوں میری پتنی میرا بہت خیال رکھتی ہے پھر کبوتر مان جاتا ہے اور اس کووے کی انشورنس کر دیتا ہے کبوتر جی اس بار دو ہجار کی انشورنس کروانی ہے مجھے اپنے سندر پتی جی کی تو پھر سالانہ دو ہجار دینا ہوں گے ایسے گوری اپنے دوسرے پتی کی انشورنس کروا لیتی ہے ابھی پانچ دن ہی گجرے تھے کہ گوری کا دوسرا پتی بھی مر جاتا ہے گوری کمپنی کے پاس جاتی ہے پیجن انشورنس کمپنی جانچ پرطال کرتی ہے اور گوری کو بیس ہجار دے دیتی ہے سہیلی سہیلی لو یہ دو ہجار تمہارے ہوئے اب کوئی نیا شکار ڈھونڈو میں تو حیران ہوں اتنا آسان کام ہے پیسے کمانے کا کسی کو معلوم ہی نہیں گوری میں کوئی کوا تو ڈھونڈ لوں گی جو بیمار بھی ہو اور بڑھا بھی مگر اس بارے انشورنس میں آدھا حصہ لوں گی میں مجھے سویکار ہے گوری کی سہیلی بلبل کے پاس دوالے نے گئے ہوئی تھی کہ وہاں ایک کوا آ جاتا ہے جس کا نام کالو کوا تھا وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا چھپ کر جاؤ کالو جو سچ تھا میں نے تمہیں بتا دیا بل بل یہ کوا کیوں رو رہا ہے اسے کینسر ہے اور یہ کچھ دنوں بعد مر جائے گا اس کا مطلب مجھے وہ کوا مل گیا جس کی تلاش میں میں تھی جیسے ہی روتا ہوا وہ کوا جاتا ہے گوری کی سہیلی بھی اس کے پیچھے پیچھے اڑتی ہے رکیں کالو کوا رکیں مجھے بہت دکھ ہوا جو آپ کچھ دنوں بعد مرنے والے ہو میرا کوئی نہیں ہے جو میرے بعد رو سکے میرا کوئی بھی نہیں ہے جسے میں مرتے سمیں اپنا کہہ سکوں آپ چندہ نہ کریں آپ میری جاتی سے ہیں میں آج ہی آپ کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دیتی ہوں وہ خیال رکھے گی آقا شے سن کر تو کالو کوا آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے کیا تم سچ کہہ رہی ہو ہاں آ میرے ساتھ چلے وہ کوا گوری کی سہیلی کے ساتھ جاتا ہے بات ہوتی ہے اور پھر گوری اور کالو کی شادی ہو جاتی ہے گوری اپنے تیسرے پتی کو بھی ساتھ لے کر پیجن انشورنس کمپنی میں جاتی ہے تم فیر آگئی ہو تو کیا ہوا تم نے یہ کمپنی بنائی کس لیے ہے انشورنس ہی تو کرتے ہو تم اور میں اپنے پتی کی انشورنس کروانے آئی ہوں کیا آنکھیں فارڈ فارڈ کر دیکھ رہے ہو کبوتر سنا نہیں تم نے میری پتنی نے جو کہا ہے وہ کرو کبوتر کالو کی انشورنس کر دیتا ہے کبوتر اس بار تیس ہجار کی انشورنس کرنا میرے پتی جی کی تو پھر تین ہجار سالانہ دینا ہوں گے تمہیں لو لو یہ لو پہلی انشورنس کروانے کے بعد گوری اپنے پتی کے ساتھ چلی جاتی ہے پانچ دن دس دن پندرہ دن اور پھر مہین نہ گجر جاتا ہے یہ بڑھا تو مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا میں اسے بلبل کے پاس لے کر جاتی ہوں وہی بتائے گی کہ یہ بڑھا کب مرے گا پھر گوری کالو کو ساتھ لے کر بلبل کے پاس جاتی ہے بلبل کالو کا چیک اپ کرتی ہے بھدائی ہو کالو نہ جانے تم نے کیا کھا لیا ہے تم پورے ٹھیک ہو گئے ہو یہ سن کر گوری تو حیران ہو جاتی ہے اور کالو خوشی سے چھلانگیں لگانے لگتا ہے میں بچ گیا میں بچ گیا میں ٹھیک ہو گیا جس کی اتنی سندر پتنی ہو وہ بھلا کیسے مر سکتا ہے ہے نا گوری جی ہاں مگر اب مجھے انشورنس کے پیسے کب ملیں گے اگر تمہیں نہ ملے تو تمہارے بچوں کو مل جائیں گے پھر کالو گوری کو ساتھ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاتا ہے